السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں موٹی مسجد شاہی قلعہ لاہور میں چلیے آپ کو مسجد کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کی تاریخی اعتبار سے پس منظر بھی بتاتے ہیں یہ مسجد سولہ سو پنتالیس عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ یہ شاہ جہاں کے دولت خانہ خاص اور عام کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہوگا کیونکہ یہ دھانچہ مسجد کے علاقہ کے بلکل قریب واقعہ ہے موٹی مسجد آگرہ اور دہلی میں پائی جاتی ہیں قیمتی پتھروں کے ساتھ ساتھ وزیر خان اور دائی انگا مسجد جیسی شخصیات کے نام پر مساجد کے نام رکھنا مغلوں کا ایک عام رواج تھا اس مسجد کو موٹی مسجد کا نام اس کے سفید موٹی نمار رنگ اور چھوٹے سائس کی وجہ سے پڑا یہ شاہ جہاں کے دور کے سنگ مرمر سے بنوائی گئی دو مساجد میں سے ایک ہے ایسی ہی دوسری مسجد آگرہ کے قلعہ میں سولہ سو چوون میں تعمیر کی گئی تھی مغل بادشاہ اور اورنگ زیب نے بھی سولہ سو باسٹھ عیسویں میں لال قلعہ دہلی میں ایسی ہی مسجد تعمیر کی تھی یہ تمام مساجد موٹی مسجد کہلاتی ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رات کے وقت چاند کی روشنی میں چمک بدل جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے قلعہ غروبِ آفتاب کے بعد بند ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے اس جادو کا تجربہ نہیں کر سکتے ناظرین محرابوں پر نازک پیٹر دورہ کا کام ہے یہ قیمتی پتھروں کی جرنہ کا ایک نازک کام ہے کہا جاتا ہے کہ قلعہ کے اندر موجود قیمتی پتھروں کو سکھوں اور باد میں برطانوی فوجیوں نے لوٹ لیا تھا یہی سجاوٹ آپ کو شاہ جہاں کے چکور، شیشمہل، نلکہ، پویلین اور مغل دور کے کچھ دوسری امارتوں کے اندر دیوان خاص میں ملے گی یہ ناظرین آپ کو مختصر ہسٹری اس کی بتائی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں دیتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ شکریہ موسیقی